سلام علیکم جی چیل رہا ہے صدا میں آپ لوگ آج تو جلدی ہو گیا باستی اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تُخْسِتُ فِي الْيَطَامَةِ فَنْكَهُ مَا تُعَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَتْنَا وَالثُلَاثَ وَرُبَا فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تَعْدِلُوا فَوَاہِدَةً اور اگر تم یہ خوف رکھتے ہو کہ یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو جو بھی تمہیں پسند آئیں عورتوں میں سے ان سے دو دو تین تین چار چار نکاح میں لاؤ فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تم یہ درتے ہو کہ انصاف سے کام نہیں لے سکو گے کہ انصاف کو قائم نہیں رکھ سکو گے فَوَاہِدَةً تو صرف ایک ہی کی اجازت ہے اَوْ مَعَمَلَقَتْ اَمَانُكُمْ یا جن کے تمہاریدانِ ہاتھ مالک ہوئے ذَلِقَ عَدْنَا اللَّهَ تَعُولُو یہ زیادہ قریب ہے اس بات سے کہ تم ذل سے بچو یہ آیت ہے جس پر تصریف جاری ہے اس لسنے میں کل میں نے مسنہ و سلاسہ و ربا کے محاورے سے متعلق ایک فلسطین سے آئے ہوئے نوٹ پڑھ کے سنایا تھا جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ عرب اس کے سوا اوپر کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں اسی طرح پر اس میں میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ طرح بیان مختلف ہے اور یہ طرح بیان مختلف ہے اور دوسرے میں نے شک کا اظہار کیا ہو سکتا ہے شاید حرز امام بخاری کے اس قول اس تفسرے کو سمعنے میں گلتی لگی ہو جو میں نے سمجھا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ عربوں میں اس سے زیادہ کا استعمال موجود ہی نہیں چار چار کے بعد پانچ پانچ چھے چھے ساتھ ساتھ کا استعمال عرب نہیں کرتے تھے تو اس کے جواب میں فلسطین سے وہ خطایا تھا ان کے نزیق استعمال ہوتا تھا اس کے سنے میں مزید تحقیق ایک حافظ مزفر صاحب نے اور ایک سید عبدالحی صاحب نے بھیجوائی ہے وہ کہاں ہیں وہ یہ ہے یہ زمنی بحث ہے مگر اب چونکہ ایک دوسرہ چھے چکی ہے اس لیے سے کسے کنارے تک پہنچانا مناسب ہوگا حافظ صاحب نے تو بہت باریکیوں میں اتر کے لوگوی نہوی بحثیں اٹھا کر یہ دکھایا ہے کہ عربوں میں اس کے علاوہ اس کے علاوہ دوسرے استعمالات بھی زیر بحث آئے ہیں لیکن خلاصہ اس بحث کا یہ بنتا ہے کہ اکثر جنہوں نے یہ موقع پہ اختیار کیا ہے کہ اس سے زیادہ جائز ہے وہ محض منطقی استدلال سے نہیں نہ محض لغوی اور نہوی استدلال سے یہ بات کرتے ہیں اور ان کے مقابل کا جو گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تم محض ایک خیال آلائی کر رہے ہو عربوں میں سمائی طور پر اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ عرب شورانے یا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے عرب خوصہات ہیں انہوں نے اس کو اس سے زیادہ استعمال کیا ہو ربا تک توقتی طور پر ملتا ہے اس کے علاوہ نہیں ملتا اس لیے ایک چیز ہے سمائی وہ سمائی سے مراضی ہے جس کو ہم نے رواج میں استعمال ہوتے ہوئے دیکھا اور سنا ہو تو اس پہلو سے چار تک بات ختم ہو جاتی ہے اس کے مقابل پر دوسرا گروہ ان سے دلیل دیتے وقت متنبی کا حوالہ دیتا ہے کہ متنبی نے کون سا صداس نفر استعمال کیا تھا متنبی نے کہا ہے وہ حافظ صاحب کا نوٹ یہ یہ متنبی کا ذکر کہاں غائب ہو گئے یہ تو مشہور شاعر کمیت اسدی کی بات ہو رہی ہے متنبی نے اپنے ایک شیئر میں صداس استعمال کیا ہے صداس ہی ہے لیکن تنقید نگاروں نے متنبی کے استعمال کو غیر فسی قرار دیا ہے چنانچہ حریری نے بھی اس پر تنقید کی ہے جو عرب جو اہل قلم ہیں ان میں ایک بہت سی بلند پایا چوٹی کا مقام رکھنے والے ہیں جن کے مقامات حریری اپنے رنگ میں اپنی فساحت و بلاوت میں بے مصف قرار دیا جاتے ہیں اس حریری نے اس کے اس کو تسلیم نہیں کیا کہ یہ فسی و بلیت بات ہے وہ کہتا ہے عربوں میں یہ مستامل نہیں تھا اس لیے گرامر کی روح سے بات گھڑ لینا اور بات ہے اور ایک فسی موجود کلام کے طور پر اس کو نظیر پیش کرنا ملکل اور بات ہے بس ان سب بحثوں کا خلاصہ آخر یہی بنتا ہے کہ حضرت امام بخاری کا موقع دلکل ضرورت ہے یہی ان کی مراد تھی کہ فساہ عرب میں اور بلیت کلام بولنے والوں میں ربا کے بعد پانچ پانچ چھے چھے ساتھ ساتھ کا مضمون نہیں ملتا دوسرے وہ جو شیر انہوں نے بیان کیا ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں ان میں پانچ پانچ چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھ 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 نونوں کی کمضمون ہے ہی نہیں صرف چھے اور ساتھ اس وزن پر استعمال ہوا ہے اس لیے ویسے ہی وہ بحث ہمارے مقصد کے بے تعلق بن جاتی ہے جو ہیں ربا میں ایک دو دو ہونا تین دو مسنہ و فلاتہ و ربا دو دو تین تین چار چار یہ جو مضمون اور یہ محاورہ ہے یہ ان شعران نے بھی اس طرح استعمال نہیں کیا مثلا خماسہ کہہ کر میں نے ضربیں لگائیں یا ضرب لگائیں وہاں ساتھ اس شیر سے پتہ چلتا ہے پانچ ضربیں لگائیں پانچ پانچ ضربیں نہیں یہ کون اس طرح گن گن کے پانچ پانچ ضربیں بگایا کرتا ہے میدانی جنگ میں لیکن چار جو محاورہ لگائیں پانچ بگائیں شیریں اس طرح وہ ذکر کر رہا ہے اتنی بھی اتنی بھی یعنی مضمون کو آگے بڑھا رہا ہے اس شیر میں تو بہرحال پانچ پانچ کا مضمون دکھائی نہیں دیتا مگر ہو بھی تو وہ شیر سسی و بلیش شیر نہیں ہے یہ پسی طور پر ثابت بات ہے عرف و صحا اور بلیت کلام کرنے والوں نے مسنہ و سلاسہ و ربعات سے اوپر اس طرز بیان کو استعمال نہیں کیا اور قرآن کریم نے بھی فرشتوں کے ذکر میں ربعات تک بات چھوڑ دی ہے جو اجنہ حسن اجنہ حسن اجنہ حسن وہ دو دو تین تین چار چار پروں والے وہی بات کو حتم فرما دیا ہے اس لیے یہ بات اب خطی سمجھیں اس بیعت کو دوبارہ شہنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے سامنے دو انگریز مسنفین کے حوالے پیش کر رہا تھا جو مجھے بہت سی پسند آئے ان کے لدیر سے دعا نکلی اور خواہش بھی پیدا ہوئی کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ان سے ملاقات ہوتی مگر لفظ لیٹ فیلو آفٹرینٹی کالیج سے پتا چلتا تھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں ایک سیلو نہیں ہیں لیٹ سیلو ہیں لیکن مجھے پوری طرح ان کی تاریخ کا علم نہیں تھا اس لیے میں نے ربعہ کو لکھا یاد صدروں نے بھیجوا دیا ہے تغام دیا تھا تغام دیا تھا کہ ذرا تفسیر سے ان کے پس منظر بتائیں یہ کون بزرگ ہیں اب اس کا جواب آگیا ہے میں آپ کے سامنے مزید تعلق قرار دیتا ہوں بودورس مής اسسسسسسٹنٹ ماسٹر ان ہیرو سکول اسسسسسٹنٹ کی ہیڈ ماسٹر ہے مرادی انہوں کی کتاب ہے محمد ان محمدنس بہت پرانی بات ہے اور جتنی پرانی بات ہے جس زمانے کی بات کر رہی ہے اتنا ہی ان کا مقام بلند ہو جاتا ہے کیونکہ اس زمانے میں جبکہ اثر مستشرقین تاثر میں ڈوبے ہوئے تھے اس جررت کے ساتھ اور اس حکمت اور عقل کے ساتھ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا بہت بڑی لیکی ہے اور واقعا یہ اس پہلو سے ہمیشہ مسلمانوں کو عزیز رہنے چاہیے واضو اتمیت اور جس حد تک جنازے کے علاوہ دعا کا تعلق ہے ان لوگوں کو دعا میں یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے بڑی بہادری دلوت کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی ہے جوفری ہیگن ان کی کتاب جو میں نے پڑھ کے اس کے حوالے دیئے تھے آئندہ بھی آنے والے ہیں یہ ہے یہ صاحب ہیں یورکشیر کے رہنے والے تھے آرکیالوجسٹ تھے یہ ان کا مضمون جو تھا وہ جو جو ہمیں کیا کہتے ہیں حسول تجمہ آرکیالوجسٹ کا کیا ہے حسار قریمہ سے تعلق رکھنے والا مضمون ڈانکیسٹر کے رہنے والے تھے یورکشیر میں ہے ان اپولوجی فر محمد انہوں نے اٹھارہ سو انتیس میں لکھی ہے اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا زمانہ انہوں نے پایا ہے ان کے مطلق یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ نیذرائٹ تھے یعنی اس عیسائی قریمہ سے تعلق رکھتے تھے جس سے اب شاد شاد لوگ ملتے ہیں تعلق رکھنے والے مگر وہ مواحد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل سے کٹے ہوئے الگ ایک وجود کے طور پر تسلیم نہیں کرتے تھے جنہوں نے ایک نیا مذہب دے دیا بلکہ نسانی مواحد بھی تھے تسلیس کے خلاف تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امت موسیقی کا ایک نبی تسلیم کرتے تھے اور اکثر جو قرآن کریم میں عیسائیوں کا ذکر آتا ہے وہ نسانی کے طور پر آتا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اگرچہ وہ ان میں وہ بھی شامل ہیں قرآن تعریف کی روح سے جو بعد میں تسلیس کے قائل ہوئے اور ایک سے زائد خدا کے ماننے والے بن گئے مگر قرآن کریم نے لفظ نسانی جو استعمال فرمایا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ شروع میں نسانی ہی تھے اور کرسچن نام کا وجود ہی کوئی نہیں تھا نسانی ہی تھے جو حضرت مسیح کے ماننے والے کہلاتے تھے وہ جب بگنے ہیں تو پھر کرسچن کہلائے بعد میں اور کرسٹ کی طرف مصروع ہونے لگ گیا ہے مگر اہل اصف نسانی جو محاورہ ہے اس کا غالباً تعلق صرف نسارہ سے نذرت سے نہیں بلکہ نانو انسار اللہ سے معلوم ہوتا ہے اگر اعلیٰ رنگ کا مانا کیا جائے تو نسانی وہ لوگوں ہوں گے جنہوں نے نانو انسار اللہ کا نعرہ بلند کیا تھا یہ اس لیے ضمون دلچسپ ہے ہمارے لئے کہ قرآن کریم نے جو یہ فرمایا کہ مسیحوں نے حضرت موسیٰ کے جواب میں من انسار اللہ یہ اعلان کیا تھا کہ نانو انسار اللہ اس کا ذکر عیسائی تاریخ میں نہیں ملتا کہ حضرت موسیٰ نے موین طور پر کہا ہو کہ انسار اللہ کون ہے لیکن یہ ذکر ضرور ملتا ہے کہ مواحد عیسائی وہی تھے جو نسانی کہلاتے تھے اور یا پھر ایبو نائٹ تھے وہ بھی نسانیوں کی ایک قسم ہے اس قسم میں میں تحقیق کے مطلب پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ غالباً ان کا وجود میزوپوٹیمیا میں مل جائے گا جو عراق کے شمالی علاقے ہیں ان میں بھی وست میں بھی شاید مل جائے مگر زیادہ تر شمالی علاقے کی پہاڑوں میں یہ پرانے فرقوں کے جو بچے ہوئے حصے ہیں وہ ابھی تک ملتے ہیں اس لیے جن کی رسائی ہو ان کو تحقیق کرنی چاہیے ان کا بہت سالیٹیچر ہے جو غائب کر دیا گیا ہے اور اس میں قرآن اور اسلام کی تائید میں بہت مواد ہے جو موجود ہونا چاہیے اس لیے جہاں بھی کسی احمدی کا بس چلے رسائی ہو سکے اسے ایبو نائٹس کی اور نسرانیوں کی بائبل سلاش کرنی چاہیے اس سے بہت کچھ ان کے باطل وقائد کی تزدید کا سامان مہیا ہوگا اور یہ عجیب بات ہے کہ جو فری ہیگنز ان کی فیملی ڈانکیسٹر میں ہوگی اور ہو سکتے ہیں ان کی پرسنل لیبریری بھی ہو اور وہاں سے ہمیں بہت سی کچھ چیزیں مل سکیں انہیں کے مطلق کہاں ہے وہ وہاں کچھ باگ بہت گئے ہیں اس میں آگئی ہیں کوئی نئی بات ہے یہ تو بے تعلق کی بات ہے کچھ بچوں کے بچوں کا موجود ہیں ابھی تک زندہ ہیں ماشاءاللہ ہاں ہاں نہیں لیکن جو میں کہا رہا ہوں ان سے جو اس طرح ان کے پسماندران میں سے اگلی نصر بھی تو گنری ہوگی کچھ اگر ہو تو ان سے یہ رابطہ ان کے گھر کی وزیٹ اگر وہ محفوظ رکھا گیا ہو اور لیبریری دیکھنی چاہیے اس میں کیا کیا کتابیں تھیں کیونکہ اس میں ضمون پر ہمیں بہت تھوڑا مواد مل رہا ہے کہ اسیب نصرانی انجیل کیا تھی ان کے لیٹریچر ان کی جو آپس میں بحثیں ہوا کرتی تھیں اس کا مواد موئین طور پر ہمارے سامنے جو کچھ بھی آیا ہے اب تک میں ریسرچ گروپ کو اس پر لگایا ہوا تھا بہت تھوڑا ہے میرے نزدیک وہ کافی نہیں ہے اس سے مزید کی طرح چاہیے جو لے دیں اس نے ایک اور دلچسپ کتاب لکھنے کا جو ارادہ کیا تھا اس کا مواد ضرور وہاں کہیں ملنا چاہیے اس کے نوٹ میں وہ زیادہ نہیں ہو جائے اس لیے مجھے زیادہ بھی چاہیے اس لیے بھی ہے صرف یہی نہیں کہ پرانا نصرانی لیٹریچر بلکہ مختی پیش ذاں سے بہرے گیا ہو کچھیں اس کا مہارہ چاہے لگا بہرگ ہمتی سارے بھی ہے اس کا مہارہ چاہیے اس پیش بanu اگرگہ چینے والدفعہ چاہیے اس پیش بہرگہ چیزاں پر سیر چیزاں 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 بہرگہ چیزاں چیزاں ترساں regarding our Lord as a netherite برکشنی of National Biography by Lerene Stephen جو میں ستبا ساتھ پڑھ رہا تھا اس میں کہا تک پہنچا تھا but we have اسی کاملنگا نا ہوئے اچھا یہاں تک یہ حوالہ کس کا چل رہا ہے ان دونوں میں سے بزورت ہے یہ but we have to deal with facts as they are یہ میں نے بات کہی تک پڑھ لیتی facts as they are and it is a fact that slavery has co-existed with Christianity nay has professed to justify itself by Christianity even till this 19th century now the Mosaic law so far from prohibiting polygamy did not even put any limitation on it the patriarchs indulged in polygamy so did the judges so did the kings and not least so the more elevated and the more spiritually minded amongst them کہتا ہے جہاں تک موسیٰ کے قانون کا تعلق ہے بجائے اس کے کہ تعدد ازدواج کے خلاف کسی قسم کا کوئی حکم اس میں ملتا ہو موسیٰ کی تعلیم میں بلکہ موسیٰ نے تو موسیٰ کے قانون نے تو ازواج ازواج کی تعداد پر کوئی بھی پابندی نہیں لگائی یعنی کم کرنا تو در کنار اوپر کی نویٹ میں پابندی بھی کبھی کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ملتا بلکہ وہ کہتا ہے the patriarchs indulged in polygamy جو ان کے بڑے بڑے مذہبی رہنمات ہیں جو چرچ وغیرہ کے سربراہ تھے پیٹری آرک ان میں polygamy کا ثبوت قطیت کے ساتھ ملتا ہے اور جیجز قاضیون جو کتابیں ہیں نا وہ دور جو حضرت آتا ہے بعد میں حضرت دعود اور سلمان کے بعد وہ جیجز کا دور کہلاتا ہے وہ بھی کتابیں بقیدار ان کی cold testament کہہتا ہے اور سلاتین بھی آتا ہے اس کے بعد آپ نے اردو ترجمہ میں دیکھا ہوگا انگلیزی میں کہتا ہے جیجز ان کنگ کہتا ہے اسی طرح قاضی بھی کیا کرتے تھے اور ان کے سلاتین بھی کیا کرتے تھے اور سب سے اہم اگر سے آخر پر ذکر ہو رہا ہے جو بھی ان میں سے روحانی طور پر زیادہ بلند مقامات پر پہنچے ہوئے اور روحانی ذہنیت رکھنے والے لوگ تھے ان میں بھی قدد ازواج کا ذکر ملتا ہے سب سے چیل کیا کوئی ہو خوب لکھتا ہے اس میں یہ ہیں کہتا ہے کہ وہ جب بادشاہوں کا ذکر کرتا ہے چونکہ حضرت سلمان کو بھی ایک ایسے بادشاہ کے طور پر یہ مانتے ہیں جو خدا کو بہت پیارا تھا قرآن کریم نے تو نبی کی طور پر پیش کیا ہے یہ علامتیں اور ذکر تو نبیوں والے ہی کرتے ہیں مگر لفظ نبی نہیں دیتے ان کو بلکہ بادشاہوں میں سے وہ جس کو کہتا ہے این خدا کے دل کی عرضو کے مطابق تھا اور وہ بادشاہ جس کی حکمت کے افثانیں دور دور تک مشتقیوں والک میں ایک روزمرہ کی کہانیوں کے طور پر رائے ہو چکے ہیں فوکلور جو مرغوب روزمرہ کی کہانیاں ہوتی ہیں بہت سے مشتقیوں والک میں کہتا ہے وہ بادشاہ وہ بزرگ بادشاہ حضر سلمان تو کسی قیمت کسی پہلو سے بھی اپنی شادیوں کے شوق اور ان پر عمل کرنے کے پہلو سے بعد میں آنے والے کسی شخص سے مات نہیں کھا سکتا سب سے بالا رہے گا یہاں تک کہ وہ مسلمان شزا دے جن کو تم پیش کرتے ہو جو انہیں حرم رکھے ہوئے ہیں ان کا ذکر کہتا ہے وہ مسلمان شزا دے بھی جو قرآن کا قانون توڑتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کھینچ کر اپنے لئے جواز کراس کرتے ہوئے اتنا کھینچتے ہیں کہ گویا وہ پھٹ گئے ہیں حدیثوں ان کا عمل بھی سلمان کے مقابل پر قویس جتنی رکھتا اب بتاؤ تمہیں کیا حق ہے مہور رسول اللہ پر حملے کرنے کا کیسا زبدست اس نے اخراج تحسین کی اور کتنی پیاری اور پرحکمت بات کی ہے کہ مسلمان بادشاہ یا سزادے اگر یہ حرکت کر رہے ہیں تو یہ جھوٹ ہے کہ قرآن کے مطابق کر رہے ہیں وہ قرآنی قانون کو توڑتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں اور احادیث کے سہارے ڈھونڈتے ہیں اور احادیث میں بھی ان کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے وہ کھینچ پان کے اس کو لمبا کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے اندر پورا آسکیں آگے ہای آگے ہای آپ کے لئے ڈھونڈتے ہیں عل دے پورا آمدے آپ کے لئے لئے ہمارے کی طرح پر رہے کرنے کے لئے یہاں کے لئے shoot محمد کہ لگر ا4 کو بیانے ڈرین میرے ایسی ڈمی نی آئین مارڈن ایجپشن 121 128 اس کے بعد ہے 121 ایک پہلا حصہ کتاب کا اس کے 120 صفحہ اور 108 صفحہ for analysis of the laws of Islam relating women and slaves اب یہ حوالہ اس نے بہت اچھا ایک نیپولین کا بھی دیا ہے کہتا ہے عرب اپنی جہالت کے زمانے میں تو جتنی چاہتے تھے بیویاں کرتے تھے کوئی قانون کوئی روایت گروکتی نہیں تھی ہاں قرآن میں استعداد کو چار تک محدود کیا لیکن یہاں نیپولین کا ایک تفسرہ یاد رسنے کے لائق ہے کہ نیپولین کہتا ہے کہ کسی دنیا کے مشرقی لیجسٹریٹر میں اور مذہبی دنیا میں کسی مغربی لیجسٹریٹر کا ذکر نہیں ملتا جب کہتے ہیں کسی مشرقی لیجسٹریٹر نے تو مراد یہ ہے دنیا بھر میں کسی قانون دان نے قانون ساز نے سوائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم پولیگمی کو رسٹرینٹ کرنے کی کوشش نہیں کی بہت زبردست حکمت بات ہے جو مسلمان لکھنے والوں کو بھی اس طرح سے نہ سجی اس طرح بیان کے ساتھ پیش کرنے کی تحفیق نہ ملی اور نیپولین چونکہ اسلام کا بہت خائل تھا اور بہت متاثر تھا اسلام سے اسے بہت اچھے اچھے تفسریں اس کے ہاں ملتے ہیں یہ بھی ان میں سے ایک ہے کہتا ہے ساری مشرقی دنیا میں کوئی قانون سادسہ نہیں آیا جس نے کبھی بھی حدود ازدواج کے مسئلے کو کسی حدود کا پابند کرنے کی کوشش کی ہو سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پھر یہ ڈیوورس پر چل پڑتا ہے کہتا ہے ڈیوورس کبھی حجیب حال تھا اور عورتوں کے ساتھ جو ظلم اور صفاقی ہوتی تھی ان سب کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا قلم معقوش کیا اور ایک کوئی نہیتی عالی اخلاقی پیمانے کے مطابق قانون سازی فرمائی یہ قانون سازی حوالہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیتے ہیں مگر ظاہر بات ہے کہ شریف و نفس ہے مسلمان تو نہیں ہوا تھا اس لئے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے یہ بتایا اگر یہ کہتا تو پھر یہ بحث اٹھانی اس کے لئے ممکن نہ نہ رہتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصور تھا کے نہیں تھا وہ ایک قانون دان کے طور پر ایک قانون ساز کے طور پر آپ کو پیش کرتا ہے اور ہر ارزام کی بریت کرتا ہے اگر یہ جب ورسل کی بات آئی اس وقت یہ حصہ جو ہے یہ کام آئے گا ملک میں اچھے اچھے لوگ آکھے گزر گئے ہیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پہ نہ ہو گئے ہیں ان کو یہ اتنا زیادہ اچھالتے بھی نہیں اپنے ریٹیچر میں کیلئے یہ شریف لوگ تھے اب ایک اور دلیل وہ کہتا ہے پینڈرنگ سب بکواس جو ہے اس کے جواب میں یہ گوٹفری ہگنز کی بات کر رہا ہوں اس نے اپالوجی فر محمد سفا پچھتر پر یہ لکھا ہے آسٹریٹی ایسی سادہ زندگی کو کہتے ہیں جس میں کوئی بھی دنیاوی لذتوں کے سامان نہ ہوں خوشک ایک رہبانہ سی زندگی دھل ہو اس کو آسٹریٹی ورے زندگی کہتے ہیں to the very last آخری سانس تک آپ کا یہ جس سور العمل کے انتہائی سادگی کے ساتھ غریبانہ طور پر رہیں his hard mat for sleeping on آپ کا سخت کارٹ جس پر آپ سویر کرتے تھے his plain food آپ کا نہایت سادہ اور غریبانہ کھانا his self-imposed menial work اپنے اوپر خود جو گھر کے روزانہ کے چور چھوٹے موٹے کام وہ اپنے اوپر آپ نے خود دالات دیئے تھے point him point him out as an aesthetic ایک رہب کے طور پر آپ کو پیش کرتے ہیں رادہ دینے ولپ شری بجائے اس ولپ شری کے جس کا نقشہ ہمارے مستشرکین کھیشتے ہیں یعنی جو نفس کا بندہ ہو اس کو ولپ شری کہتے ہیں in most senses of the word ولپ شری کے جسے بھی معنے ہیں اکثر معنوں میں کسی پہلو سے بھی اس کا اطلاق رسول اللہ صاحب کی زندگی پر نہیں ہوتا two things he loved perfumes and women یہ ٹھیک ہے دو چیزیں آپ کو پسند تھیں ایک خوشبو اور ایک عورت عورتیں the first was harmless enough ایک تو ظاہر ہے کہ harmlessly and the special case of his wives has a special answer اور جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے آپ کی بیویوں کے مضمون پر غور کرنے سے اس کا جواب مل جاتا ہے لیکن دراصل وہ اس بات کو پوری طرح سمجھا نہیں اس لسلے میں امریکہ میں جو میں نے ایک خطاب کیا سلجنہ میں اسی حدیث کو موضوع بنایا تھا وہ چھب بھی چکے انگریزی میں ہے نا یہاں کہ نہیں ہے صبح آپ کو یہ خبر باقی سب کو ہے انگستان والوں کو خبر نہیں وہ اس سے استفادہ کرنا چاہیے اس میں یہی مضمون ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ مجھے خوشبو اور عورت بسند ہیں دنیا کی جیزوں میں اور وہ بقیدہ اس کا ترجمہ وہاں سے ہو کہا تھا جس کو کافی ناقص تھا اس کو میں نے خود ساتھ بیٹھ کے بعضوں کے ساتھ بیٹھ کے ریوائز کیا تھا وہ چھب بھی چکا ہے اور آپ کے علم نہیں ہوا وہ اس سسائیٹی میں ضروری ہے کہ تقسیم کیا جائے کیونکہ یہاں ضرورت ترتی اور اسی طرح یورپ سے دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ اس کا ہونا چاہیے بچ سے زیادہ رائیٹر ویرکوٹن یہ گوڈفری جو ہے گوڈفری نام ہے اس کا پورا نام ہے گوڈفری ہگنز اس کتاب میں کسی اور آسر کا حوالہ دے رہا ہے جس کا ذکر کیا ہے کچھ عرصہ گزر چکا ہے تو اب یہ پھر گھراتا ہے کہتا ہے لیکن جو قابل لکھنے والا ہے وہ مزید کہتا ہے اور آپ ہم کوٹ کرتے ہیں اس کو بیٹھ رمیمبرد حسین کیا گیا ہے لا محدود طاقت تھی جو چاہتے اگر وہ خود بنانا چاہتے جو چاہتے بنا سکتے تھے اور اپنے آپ کو پابندیوں میں نہ جگر سے خود بھی اس کے مقابل پر جو بعد میں آنے والے بادشاہ گزریں ہیں انہوں نے تو بغیر پابندیوں کے ہر قسم کے معاملات کو اپنے رجائز سمجھا ہے اور حرمز کو بھی کوئی کسی تعداد کے اندر محدود نہیں کیا جو حرمز ان کے تھے ان کے مقابل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں انسیکنفیکنٹ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی مقابلے میں پھر دوسری بات کہتا ہے یہ فکرہ وہ ہی طرح چل رہا ہے میں جہاں ٹھہر گیا تھا ماہ فکرہ ختم نہیں ہوا تھا تب پھر میں دوبارہ چلاتا ہوں بیٹ RM member that with his unlimited power he need not have restricted himself to a number insignificant compared with some of his successors that all of them say one we're widows اب سیکسیس کی بات نہیں ہو رہی یہ بیویوں کی بات ہو رہی ہے ازواج متحرات کی کہتا ہے یہ یاد رکھو سوائے ایک کے ساری بیوائیں تھیں چو کل میں ویسے بیان کر چکا ہوں and that one of these widows was endowed with so terrific temper that Abubakar and Uthman had already politely declined the honor of her alliance before the prophet married her the gratification of living with a vixen cannot surely be excessive vixen کے لفظ پہ میں کچھ چونکہ تھا یہ کیا لفظ استعمال کر گیا ہے مگر میں حوالہ دیکھا ڈکشنی میں مضالعہ کیا ہے عام طور پہ تو لومڑی کو کہتے ہیں مگر ڈکشنیاں دیتی ہیں کہ سخت تیز مزاج عورت کو بھی vixen کہتے ہیں جو بات بات پہ بھڑک اٹھے اور مصیبت پڑی ہو گھر میں تو یہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو کہ وہ ساری بیوائیں تھیں سوائے ایک کے اور ایک ان میں سے ایسے مشتنی مزاج کی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے حضرت ابو بکر اور عثمان کو ان کی شادی پیش کی گئی لیکن انہوں نے توبہ کی کہ نہیں کیونکہ ان کا مزاج مشہور تھا کہتا ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ ایک ایسی عورت سے شادی کرنا جس کا یہ جس کی یہ شورت ہو اس کو تم عیاشی میں شمار کرو گے کوئی عقل کی بات عقل کے ناکن ہوش کے ناکن لو عقل کی بات کرو کوئی اور حکمت ہو سکتی ہے اس کو اس کی طرف مائل انسان یہ حرکت نہیں کر سکتا لفظ تو سخت بولے ہیں لیکن کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تعاید میں لکھے ہیں اس لئے ہم ان کو پڑھ کے سنا رہے ہیں several of these marriages must have been entered into from the feeling that those women whose husbands had fallen in battle for the faith and who had thus been left unprotected had a claim upon the generosity of him who prompted the find یہ اس لئے بھی اس کا خوشوی دیکھتی ہے کہ کل جو میں نے بات پیش کی تھی کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے غالباً ایک مستشرک کو جو مسلمان بھی نہیں ہے اس کا مزاج ایسا صاف ہے کہ یہی بات وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نیت کے لحاظ سے منصوب کر رہا ہے کہتا ہے واضح بات دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی بیواؤں سے شادی کرنا جن کے خوان جہاد میں شہید ہو گئے وہ جہاد جو خود آپ نے جس کی تلقین فرمائی تھی اس کو کسی قسم کسی پہلو سے بھی سوائے اس نیک نیت کی کہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ آپ سمجھتے تھے کہ میری اولین ذمہ داری ہے اور میں ان کا پناہ گاہ بنوں کیونکہ یہ میری وجہ سے لیوہ بنی یعنی میری وجہ سے مراد ہے کہ میری تعلیم پر عمل کرنے کے نتیجے میں یہ بیوائیں بنیں اور یہی مضمون ہے جو حضرت زینب کے تعلق میں جو زید کی متعلقہ تھی صادق آتا ہے کیونکہ حضرت زینب بن جہاش کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر حضرت زید کے ساتھ بے آیا گیا اور عرب جو خصوصاً مکہ کے قریش اور موززین تھے وہ ہرگز پسندی کرتے تھے کہ ان کی عورتیں غلاموں سے بھی آئی جائیں اور حضرت زید چونکہ غلام تھے اس پر اسے تبھی طور پر ایک ذہن پر ایک تردد سا تھا خلق رضم و بیان کیا جائے یا نہ کیا جائے پر حضرت زینب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی پیروی میں اور آپ کا پاس رکھتے ہوئے تو شادی قبول کر دی جب وہ طلاق ہونے کو آئی تو پھر رسول اللہ وسلم قرآن کے بیان کے مطابق بار بار زید کو سمجھاتے رہے کہ تم طلاق نہ دو عجیب ظلم ہے کہ مفسرین میں سے بعض مسلمان مفسرین میں سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ وسلم کو نعوذ باللہ دل آگیا تھا اور شرما رہے تھے دنیا سے اس لیے اللہ تعالی نے حکم دیا کہ بالکل کرو بشک ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں حالانکہ قرآن واضح طور پر فرما رہا ہے کہ بار بار وہ زید کو خدا کا خوف دلا رہے تھے اللہ کا خوف کرو اور اس کے ساتھ نبھا کرو جہاں تک ممکن ہے جس کا دل آیا ہوا ہو وہ ایسی باتیں تو نہیں کیا کرتا ان سے شادی کرنا بھی وہی روح رکھتا ہے جو بیواؤں سے شادی کا ہے شادی کی روح ہے کہ ایک اعلیٰ اسلامی تعلیم کی خاطر کسی نے قربانی کی ہے تو اس کا سہرہ بنیں یہ اس نے گاڈ فری نے بات خوب کہی ہے ادھر میریجیز ور کنٹیکٹیڈ فرم موٹیز اف پولیشی اب ادھر میریجیز ریا گونسی کی انسیت کیونکہ آٹھ کو سوائے ایک کے ساری بیوائیں اور جو ایک تین سر پائشت ہیں اس لیے ادھر میریجیز سے مراد غالباً اس یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے ورنہ اس کے سوا کوئی ادھر میریجی رہتی نہیں ہے from the motives of policy in order to conciliate the heads of rival factions perhaps the strongest reason one of which it is impossible to overestimate the force that impel محمد to take wife after wife has his desire for male offspring it was a natural wish that he should follow in his steps and carry on his work یہ جو بچے کی خواہش ہے اس کو بھی ایک ضرورت حقہ کے طور پر پیش کر رہا ہے عرب سسائٹی میں بیٹا پیدا ہونے کی ضرورت آیاں تھی ظاہر و باہر تھی اور اس طرح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کہ شاید اس بیوی سے کوئی بیٹا پیدا ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے محرک بنی ہو لیکن یہ دو محرکات مختلف ہیں اس سے ایک دوسرے کو کمپرومائز کر دے گا بیق وقت دونے کٹھے نہیں رہ سکتے ایک طرف یہ قربانی کہ اسلامی آکام پر عمل کرتے ہوئے جن کے خامل شہید ہوئے ہوں ان کو ان کی شہادت کا ایک مرتبہ یہ بھی دینا کہ ان کی بیواؤں سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کر لینا بہت بڑی قربانی بھی ہے بہت بڑا عزاز بھی ہے اور ساتھ اس خواہش کو ملا دینا کہ بیٹے پیدا ہو جائیں یہ کٹھے نہیں چل سکتے ہیں یا یہ ہے یا وہ ہے اور جو پہلا ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج اور اخلاق کاملہ کے زیادہ مطابق ہے دوسرا یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر شادیاں تو اس وقت ہوئی ہیں جب آیت خاتم النبی نازل ہو چکی تھی یہ بات قطی طور پر اس احتمال کو اقلاق ہمہ کرتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان لوگوں نے منصوب کیا ہے لیکن یہ نہیں سکھیا ہے لیکن کیا گیا ہے وہ یہ کہ اکثر شادیاں پانچ کے بعد ہوئی ہیں جو میں کل بتا چکا ہوں ساتوہ سال ہے حجرت کا جس میں زیادہ تر شادیاں ہوئی ہیں اور پانچ میں یہ آیت قطی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت کر چکی تھی آپ کسی مرد کے باپ نہیں کہلائیں گے مَمَا کَانَ مُحَمَدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِرْ رِجَا لِكُمْ کہ محمد تم لوگوں میں سے تم جیسوں میں سے یا انسانوں میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے اتنا حتمی فیصلہ قرآن تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو چکا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی خواہش میں شادیاں کرتے چلے جائیں یہ ناممکم ہے ہرگز قابل قبول نہیں ہے خواہ کوئی روایت اس کی تائید کرے یدا کرے بے تعلق بات ہے مگر یہاں جس مصنف نے اس کی ان بارکیوں پر تو نظر نہیں مگر اس نے نیکی کے جذبے سے ہی کہا ہے اور آخر پر نتیجہ بھی یہ نکالتا ہے that he should follow in his steps and carry on his verse رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مزاج کو بھارا ہو یہ سمجھتا ہے کہ نیک مزاج کا وہ کہتا ہے یہی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ بیٹے کی خواہش ہو مگر اس نیز سے کہ وہ آپ کے نیک کاموں کو جاری رکھ سکے اور آپ ہی کے رکش قدم پر چلنے والا بیٹا ہو مگر اس شنید The prophetical dignity was personal and his political authority exercised solely in virtue of it but he regarded his children with a loving and partial eye be no doubt also rejoice he no doubt also rejoice in prospect dear to every Arab of having his name and memory perpetuated by male issues and he might naturally expect that his son should be cherished and honored by all followers of Islam اب میور نے اس بات کو دوسرے ٹویسٹ کے ساتھ پیش کیا تھا وہ کہتا ہے یہ اس خواہش کی بیٹا ہو Arab رواج وغیرہ کی روشنی میں اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہوں کہ میری اولاد ہمیشہ honor کے ساتھ دیکھتے دنیا کو نظر آئے اور معزز ایک نسل ہو جس کی عزت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا کہ عزت حاصل کر رہے ہوں یہ جو طرز بیان ہے اگر سے دشمنی کی وجہ سے نہیں مگر ہے غلط دشمنی کی وجہ سے اس لیے نہیں کہ اس سے پہلے کا جو حصہ ہے وہ سر ویلیم میور کی تحریر کا اسی تحریر کا پہلے والا حصہ وہ قطع طور پر ثابت کر رہا ہے کہ ویلیم میور یہاں کسی دشمنی کی روح سے بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد نے کبھی بھی کوئی ایسا تصور نہ باندھا نہ ایسا کوئی ایسا کوئی معاملہ کیا جس سے یہ نتیجہ نکل سکے کہ آپ اپنی اولاد میں شہزادیت کو آگے جاری کرنا چاہتے ہیں ویلیم میور لکھتا ہے کہ آپ کا روحانی عزاز قطع طور پر ایک ذاتی عزاز تھا جو اولاد کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا تھا وہ بات جو شیعہ عقیدے کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کم سے کم ویلیم مور اس کو سمجھ گیا ہے آن حضرت کے کردار کے حوالے سے اور جب کردار کے حوالے سے کہا جاتا ہے تو پھر اس میں وزن پیدا ہو جاتا ہے یعنی اگر محض ایک عیسائی کا یہ تفسرہ ہوتا تو اس شیعہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں کیا اس سے عیسائی لاکھ تفسرے کرتے رہتے ہیں مگر ایک عیسائی جو اگر اس کو موقع ملے تو وار کرنے سے بھی نہ چھوکے وہ عیسائی محمد رسول اللہ کے کردار سے یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ آپ کا کردار اتنا عظیم تھا کہ اس میں کسی کمنہ کا کوئی شعبہ تک نظر نہیں آتا کہ آپ کی اولاد آپ کا روحانی ورثہ پر آ کر از خود بادشاہوں کے بچوں کی طرح ٹریٹ کی جائے اور ایک شاہی نصر اس سے جاری ہو جائے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آخری تفسرہ ہے وہ معاندانہ باہر حال نہیں ہو سکتا پھر یہی مضمون نگار بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتا ہے for five and twenty years محمد remained faithful to his elderly wife پچیس سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بوڑھی اور بوڑھی ہوتی ہوئی بیوی سے پوری طلب و فدار رہے ہیں ایک ادنا سا بھی اشارہ اس کے برقس کے ہی نظر نہیں آتا for five and twenty years محمد remained faithful to his elderly wife and when she was sixty five جب حضر خدیجہ پیسٹ سال کی عمر کو پہنچ گئی ہے and they might have celebrated their silver wedding اور وقت قریب تھا کہ آپ silver jubilee اپنی منابتے شادی کی he was as devoted to her as when first he married her اسی طرح آپ کا تعلق محبت کا اور وفا کا استوار رہا جیسا کہ اس وقت تھا جب آپ نے نئی نئی شادی کی during all those years there was never a breath of scandal کہتے ہیں ان پچیس سالوں کے دوران ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جبکہ scandal کو معمولی سی ہوا بھی دی گئی بہت سپس scandal کا مطلب ہے کہ ایک چھوٹا سا سانس کا بھی آیا ہو جس میں scandal پھیلنے کا بھلانے کی کوشش کی گئی ہو یعنی ہوا کے طور پر بھی کوئی ایسا ذکر دی ملتا never a breath of scandal thus far محمد's life will bear microscopic scrutiny کہتا ہے یہ وہ دور ہے جس میں microscope سے بھی دیکھو تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر عیب سے پاک دکھائی دے گی ہر دافت سے مبارا دکھائی دے گی then خدیجہ died and though he married many women afterwards some of them rich in youth and beauty اور اگرچہ بعد میں آپ نے اور بھی بہت سی شادیاں کی بعض بیویاں نہ صرف خسن میں بلکہ مال و دولت کے لحاظ سے بھی غنی تھیں کافی متمبل تھیں he never forgot his old wife and loved her best to the end وہ آپ نے اس بقیہ چھوٹے سے دور میں بھی کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی بیوی کو فراموش نہیں کیا اور loved her best سب بعد میں آنے والیوں سے زیادہ اس سے پیار کیا صورت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول لکھتا ہے when I was poor she had reached me when they called me a liar she alone delivered believed in me and all the world was against me she alone remained true میں کیسے اس بیوی کو بھرا سکتا ہوں کہ جب جب سب دنیا مجھے جھوٹا کہتی تھی وہ ایک تھی جو مجھ پر ایمان لائی اور مجھے سچا کہتی تھی جب تمام دنیا میری مخالف تھی وہ اکیلی تھی جو میرے پہلوں پہ کھڑی تھی اور ہر طرح جوس نے میری ہمائیت کی اور وفاداری سے یہ بات میں بھائی کہتا ہے کہتی this loving tender memory of an old wife laid in the grave belongs only to a noble nature belongs only to a noble nature it is not to be looked for in a voluptuary what a beautiful comment کہتی یہ الفاظ کسی نفس پرسکے ہوئی نی سکتے نامون کنے انسانی فیتری که خلافت کہ اتنا عظیم جو پتصرہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بوڑی بیوی پر جس کے ساتھ آپ اکیلے رہے ہیں مسلسل اس کے متعلق کسی جہلانہ بات یہ ہے کسی جہلانہ بات ہے کہ ایک نفس پرسکے انسان اس کو قرار دیا جائے it is of course a fact that after the death of خدیجہ محمد like any other man whether professed convert or not during that period took several wives until the promulgation by him of the following اب کہتا ہے یہ درست ہے حضرت خدیجہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اور بھی شادیاں کی ہیں جبکہ خدا کا یہ حکم آخری آ گیا کہ اب نہیں لیکن یہ حکم کب آیا ہے شادیاں کب کی ہیں دس نبی میں تو وفات ہو گئی ہے سات میں شادیاں ہوئی ہیں اور یہ حکم اس کے بعد آیا ہے تو صاف خطہ چل رہا ہے کہ عملا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا جو دور تھا اور وہ ہکوزوں کا دور جن کی وجہ سے شادیاں کی گئیں اسے وہ ختم ہو رہا تھا کیونکہ سات کے بعد پھر کوئی ایسی جنگیں نہیں ہوئی ہیں جو نمائی طور پر جن میں شہداء کا ذکر ملتے ہیں فتح مکہ ہو گئی ہے اور فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بہت قریب تھا اور اس لیے اس لیے شادی کا جو مرحلہ ہے وہ بے محل دکھائی دیتا تھا اس لیے دراصل وہ پیشگوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزار کے قرب کی یعنی یہ نہیں تھا کہ تو چاہے گا اور میں روک رہا ہوں عملا اس میں یہ بات تھی کہ اب ایسا وقت نہیں رہا کہ محل نہیں ہے کہ اب اور شادیاں کی جائیں مگر ضرورت باہر ہر ہنین کے وقت تو پیدا ہوئی ہوگی اور بھی باہر سے مواقع آئے ہیں جہاں شہادتیں ہوئی ہیں مگر جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے زندگی کے دن اتنے تھوڑے تھے کہ اُس میں کسی شادی کا کوئی سوال مناسب اور برمحل نہیں تھا آگے چل کے کہتا ہے he therefore offered them the alternative of either gracefully separating themselves اچھا یہ وہ منہی والا حکم نہیں بیان کر رہا یہ کہہ رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ان کے جھگروں کی وجہ سے بعض نامراسم حرکتوں کی وجہ سے بات کی خدا تعالیٰ کے اشحاد کے مطابق یہ اعلان کر دیا کہ اگر تم چھوڑنا چاہتی ہو تو جاؤ میں تمہیں دولت دوں گا تمہیں سہولت کے سارے سمان مہیا کروں گا تم خوشی کے ساتھ مجھ سے الہدی اختیار کر لو اس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا یہ اب وہ بات چلا رہا ہے کہتا ہے اس وقت تک شادیاں کے اس کے بعد سے شادی نہیں کی اب یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے کہتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کرنا دنیا کی لذات سے کنارہ کشی اختیار کرنا تھا یعنی ایک لکشری کا والا انسان ایسی شادیاں سے نہیں کیا کرتا کہ جن کی شادیاں ہو وہ بھی چاری بھی بھوکی رہنے لگ جائیں وہ بھی اچھا پہنے سے محروم ہو جائیں اور الہدہ ہوں تو پھر یہ زندگی کی لذتیں اور نعمت مہیاں ہوں اس آیت سے یہ استمباد بہت ہی امدہ استمباد ہے کہتا ہے یہ کہہ رہے ہیں خدا کے حکم سے کہ اچھا اگر تمہیں علیدہ ہونا ہے تو پھر تمہارے لذت کے دنیا کی زندگی کی سہولتوں کے سارے سامان میں مہیا کرتا ہے اس لیے اس میں کوئی دھورانے کی بات نہیں ہے مجھے چھوڑ کر دنیاوی پہلو سے تم بہت بہتر ہو جاؤ گی which was denied them so long as they were with him and saving themselves the privation and hardship that such a life entailed اور اس طرح اس زندگی کی سختی سے بھی وہ رجات پا جائیں گی جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے ساتھ ایک لازمہ تھی یعنی ایسی سخت زندگی تھی کہ وہ کوئی آسان بات نہیں تھی کہ آپ کے ساتھ رہیں or remaining with him and practicing benevolence in will and woe for a yet higher recompense from God کہتا یا یہ choice ہے یا دوسرا choice ایشوشرت کا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ practicing benevolence in will and woe for a yet higher recompense from God کہ وہ بلی نو انسان کی ہمدردی یا نیکیوں کے لیے ایک مشرکانہ زندگی بسر کرتی رہیں خواہ حالات اچھے ہو یا برے ہو اچھے دن ہو یا برے دن ہو اس سے قضا نظر اس قرض سے تاکہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک بلند تر اور بالا جزا مل سکے یہ choice تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یعنی یہ خدا نے دیا آپ کے ذریعے but sooner than leave the companionship of their beloved master the unanimously preferred to live with him کہتا یہ tribute بھی یاد رکھو کہ تمام طرح سب نے اتنی اچھی دنیا کی نعمتوں کے وعدوں کو ترق کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی کی زندگی رہنا پسند کر دی یہ کیسے ایسے اشرت کی زندگی ہے اس قدر اس نے بخی ادھر دیئے ہیں اس عظام کے کہ حیرت ہوتی ہے کوڈی نور ننسی اس کی حسین ہی اس نے اچھا اس ہی ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تر دمیر جا رہی ہے اس کی اور معنوں میں ہے میں سن جاتا ہر حسمن ہونے چاہیے لیکن اس حسمن's پریراغیٹیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ استحقاق جو خون کو ہوتا ہے یہ مراد ہے بچ سونر دن لیو اس نے اچھا ہو چکا ہے کوڈی نورک دین یوز اس حسمن's پریراغیٹیو آب ڈیورسنگ سم ایون دو دی می نوٹ نائکی کہتا اب بتاؤ کہ کیا مرد کو جو استحقاق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے ان کے انکار کے باوجود استعمال کر سکتے تھے کی نہیں کر سکتے تھے مطلبہ کر سکتے تھے لیکن یہ بہت نائنصافی ہوتی غیر منصفانہ اور غیر رہیمانہ طریق ہوتا ان محبت کرنے والی روحوں کے متعلق جنہوں نے ہر قسم کی قربانیاں دے کر ورلڈی کمفرٹ کے اوپر رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو پسند کر لیا اور نہیں رکھتا یہاں اب یہ فکر ہے یوں ہے that their eyes might rejoice تاکہ تیرے ساتھ رہیں اگر چاہیں اس لیے کہ ان کی ان کی آنکھوں کی تھندک اس میں ہے and they grieve not اور تُس سے الہدگی کا دکھ نہ ان کو سائنا پڑے the while they are pleased with what thou does give each of them جبکہ وہ اس بات سے خوش ہیں کہ تو ان میں سے ہر ایک کو جو چاہے دے ان کو اس کی کوئی حرث اور کوئی لالچ نہیں کوئی رقابت نہیں ہے کسی سے دل کی پوری خوشی کے ساتھ اس پر آزی ہیں پھر اس کے بعد کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو طلاق دے رہتے ہیں it became the imperative duty of محمد to retain all his vines کہتا ہے یہ نتیجہ نکلتا ہے لمبا کوٹ اور پھر یہ فکرہ یہاں ختم ہوتا ہے اس لیے میں ٹکڑوں میں اس کا ترجمہ آپ کے تام میں رکھا مجھے فکرہ یہاں مکمل ہوا ہے کہتا ہے یہ ساری باتیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کیلئے کوئی گنجائش نہیں رکھ چھوڑتی تھیں آپ اس کے بعد کسی کو طلاق دیتے ہیں the utmost he could do at his at this stage was to refrain from marrying any more even on the demise of some of some or all of them کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس وقت آپ یہ عیسان کا سلوک ان سے کر سکتے تھے کہ اس واقعہ کے بعد پھر کسی سے شادی اور کوئی شادی نہ کرتے ہاں ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا تب بھی نہ کرتے خساری فوت ہو جاتی تب بھی نہ کرتے یہ اس نے ایک سوال اٹھایا ہے this he imposed upon him as a rule کہتا ہے exactly یہی چیز ہے جو آپ نے خود اپنے اوپر ایک قانون کی طور پر والد سرما لیا surely this is not as has been said that whilst the prophet allowed his followers only four while he took more than a dozen than himself کہتا ہے یہ لکھنے والے جن کا فکرہ لکھتا ہے کہ کس طرح بدتمیدی ہے ایسے شخص کے متعلق یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ دوسروں کو تو چارچر اور آپ بارہ تک کرنے شادی ہیں آگے پھر یہ بیویوں کی تفصیل بیان فرماتا ہے کہ کس کس کیٹیگری کی ہیں وہ وائز جن کو آپ نے ان کا حق مہر اداع فرما دیا جن کا موین ذکر ملتا ہے سودا عائشہ حفظہ زینب ڈاٹر اف جاش مگر اس کی جو تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں ہے کسی نے دیکھنا ہوتی یہ کتاب موجود ملتی ہوگی یہاں عام کے نہیں ملتی یہ کتابیں پتہ کریں دونوں کتاب ملتی ہیں کے نہیں بہران کتابوں کے حوثے معلوم کی جا سکتے ہیں باقی تفصیل یہ پڑھنے والی کتابیں ہیں میں مہمائنس کو دونوں کو یہ جو ایک ریفنس دے رہا ہے اوپر ایک رائٹر کا یہ کہتا ہے کہ یہ بہت ملتی ہوگا سکتے ہیں ملتی ہوگا سکتے ہیں اب ہے بائبل کی تعلیم کی روح سے کتنی شادیاں جائز تھیں اتنے بیان کر چکا ہوں ان کے حوالوں میں آگیا ہے کہ بائبل نے کہیں کوئی رسٹرکشن نہیں لگائی مگر جو حوالیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جہاں قطیت کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ یہ ذکر ملتے ہیں پیدائش باب سولہ آیت تین پیدائش باب شبیس آیت چونتیس پیدائش باب اٹھائیس آیت آٹھ و نو پیدائش باب اٹھائیس آیت تیس پیدائش باب تیس آیت چار پیدائش باب تیس آیت نو ایک سموئیل باب پچیس آیت چالیس ایک سموئیل باب پچیس آیت تین ایک سموئیل باب ستائیس آیت تین دو سموئیل باب پانچ آیت تیرہ دو سموئیل باب گیارہ آیت ستائیس ایک تواریخ یعنی پرونیکلز کنگریزی میں کہتے ہیں باب تین آیت ایک تچار اور ایک تواریخ باب چودہ آیت تین اور سلاتین کنگز جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ایک سلاتین باب گیارہ آیت ایک اور ایک سلاتین باب گیارہ آیت تین یہ حوالے ہیں اگر کسی نے مزید دیکھنا ہو تو تبدوز ازدواج کا ذکر یا تبدوز ازدواج کا ذکر انہوں نے ملتا ہے یہ جو ایک بحث اٹھائی گئی تھی کہ نیو ٹیسٹیمنٹ میں کہیں بھی کوئی موین آیت ایسی نہیں ہے جس سے یہ استنبات فتیت کے ساتھ کیا جا سکے کہ حضرت نسی نے ایک سے زیادہ شادیوں کو منع فرمایا اور تاقید کی ہے کہ صرف ایک ہی رہے یہ چیز جو ہے اس کے متعلق ایک صبح ملا تھا مجھے حوالہ یہ فوضی اشاہ نے بھیجے ہیں کہ وہی صبح والا اچھا یہ حوالہ ہے جس میں متی کی وہ ایک اور زمن میں حوالہ پیش کیا گیا ہے اس سے عیسائی استنبات کرتے ہیں مگر اس وقت ہم موقع نہیں ہے اس سے استنبات کی ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے خصوصیت کے ساتھ حضرت مریم اپنی والدہ کے متعلق جب یہ ثابت ہو کہ وہ ایک ایسے خامن کی بیوی بنی جس نے اس سے پہلے بھی ایک بیوی کی ہوئی تھی اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فتوہ خود اپنی ذات پر سب سے زیادہ پڑتا اور ایک اور بات کو عیسائی کبھی سامنے نہیں رکھتے اور مسلمان لکھنے والوں نے بھی اس کو نوٹ نہیں کیا کہ اگر حقیقتاً قانونی نظر سے دیکھا جائے تو عیسائیت کی روح سے ایک سے زیادہ خامنوں کی بھی اجازت ہونی چاہیے نہ صرف یہ کہ ایک کی پابندی ہو اور حضرت مسیح کے حوالے سے ہی یہ بات میں ثابت کرتا ہوں اور جتنے پادری ایسے ملتے ہیں جو کب بعض دفعہ گستاخی پر عمادہ ہوتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی یا جیسے غیر پادری بھی ملتے ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھا کرتا ہوں تاکہ کچھ ان کو اپنی بات کی تلخیق کا مزا بھی ملے اور جواب پوچھتا ہوں آج تک جواب نہیں ملا حضرت مریم کا معاملہ بہت سی درچسپ ہے ایک پہلو یہ ہے کہ حضرت یوسف یعنی پہلے حضرت یوسف نہیں بلکہ اس دور کی یوسف ان سے بیائی گئیں جن کی پہلے شادی تھی اور اس سے بچے ہوئے دوسرا یہ کہ جس وقت بیائی گئیں اس وقت بائیبل کی روح سے خدا سے ایک بچہ پیٹ میں تھا تو کیا خدا ناجائز تعلقات رکھنے والا خدا تھا یا ان کی حصیت ایک قانونی بیوی کی شمار کرو گئے اگر قانونی بیوی کی حصیت نہیں تو حضرت مسیح کی پہلائش کو تم کیا کہو گے اگر پھر یہودیوں سے کیا جھگڑتے ہو پھر تمہارا اپنا یہ موقع ہو جائے گا کہ یہ تو چلتا ہے مذہب میں کوئی حرج نہیں اور اگر حضرت مسیح کی والدہ خدا کی بیوی نہیں تھی تو پھر بچے کی کیا حصیت ہے یہ جو مضمون ہے یہ کوئی فرضی بات نہیں قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ اس کو اٹھایا ہے اور اسی سے میری توجہ اس طرف گئی تھی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنَّا بَدِیُسْتُمَا وَاَسْتُمَا اَنَّا وَلَمْ تَكُلْ لَهُ اس سے پہلے آیت کے مکھنے گوڑا کیا ہے وہ یاد تو ہے اگر اتانک تو جو پھیرنے کی ویسے بدل گئے ذہن سے بتر گئی ہے اَنَّا يَكُونَ لَهُ وَلَدُمْ اَنَّا يَكُونَ لَهُ وَلَدُمْ وَلَمْ تَكُلْ لَهُ صَاحِبَا یہاں صاحبہ واضح طور پر بیوی کے معنوں میں ہے کہ اس کا بیٹا ہو کیسے سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی کوئی نہیں پس اگر بیٹا تھا تو مریم اس کی بیوی تھی کیونکہ خدا کی طرف نجائز تعلقات ویسی منصوب نہیں ہو سکتے کیونکہ نوعی ویسی یعنی کسی قیمت پر انسانی ذہن کی کسی گوشے میں بھی یہ تصور نہیں آسکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے شادی کرے لیکن عیسائیوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ان کو سمیحانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت کی قیرہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اس خدا کا بیٹا ہو کیسے سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی نہ ہو اور بیوی کا لفظ اس لیے ضروری ہے کہ حضرت مریم کے ساتھ نعوذ بالامن جالک خدا کے کوئی ناجائز تعلقات تو نہیں ہو سکتے اس لیے جب ہوئی بیٹا ہوا تو خدا کی بیوی بن گئی پس یہ ایک اور مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو یوسف سے شادی سے پہلے طلاق دے دی تھی یا ایک وقت میں دو خانون تھے طلاق کا مسئلہ عیسائی مانتے نہیں کہتنے طلاقی اجازت ہی نہیں کیونکہ وہ جو حوالہ ہے جو یہاں پیش کیا ہے فوضی شاہ نے اس میں اصل بحث طلاقی ہو رہی ہے حضرت مسیح کی مطلق یہ موقف تو ملتا ہے اس حوالے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طلاق کیا آپ خلاق تھے یہ نہ پسندیدگی کی حد تک ہوگا لیکن جو بائبل میں مذکور ہے اس سے لگتا ہے کہ طلاق کو آپ گویا حرام سمجھتے تھے اور عیسائی یہودی جو محققین تھے یا یہودی علماء اوزمانے کے وہ حضرت مسیح سے یہ بیعث کر رہے تھے حضرت مسیح ماننی رہے تھے کہ نہیں بائبل کی روح سے اول ٹسٹیمونٹ کی روح سے طلاق نہیں ہو سکتی اب یہ حوالہ یہاں موقع پر چسپاں ہوتا ہے حضرت مسیح کی کیا پوزیشن ہوگی اس والدہ کے بیٹے جس کی یوسف سے شادی ہوئی جو ایک اور بی 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 رکھتا تھا اور دو بی بیوں کے خلاف تھا اس ماس کے بیٹے جس کی اس شادی سے پہلے خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی تعلق کے نتیجے میں جس کی تفسیر ہم نہیں کہہ سکتے ایک بیٹا پہلا ہوا اور وہ آپ خدا کی بی بی کہلا سکتی ہیں کیونکہ قرآن کے لئے نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ بی بی کے برائے خدا کی بیٹی کا تصور بھی ہو سکتا اگر کہلا سکتی ہیں تو پھر طلاق والا مسئلہ بھی ساتھی گیا کیونکہ اگر طلاق نہیں دی تھی تو پھر یہ بھی مانو گے کہ ایک وقت میں عیسائیت کی روح سے دو بیویاں بھی جائز ہیں دو خامن بھی جائز ہیں اور اگر طلاق دو گے تو یہ آیتیں کہاں چلی جائیں گی اور طلاق والے مضمون میں تمہارا موقف کیا رہے گا سمجھ گئے ہیں بات دار صاحب ہمیں شکر ہے یہ ہے قصہ وہ جو حوالہ یہ جو بات ہے یہ کوئی محض کوئی بداخلاقی کا مظہر بات نہیں ہے ہرگز یہ کہا جائے قرآن کریم نے ایک لفظ کے اندر ایک ایسا مضبوط استرلال ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہے اس سے یہ کسی صورت نکل ہی نہیں سکتے آج تک جن کے سامنے مجھے یہ بات کرنے کا واقع ملا ہے وہ ان میں سے دو یا تین تو یقینی طور پر وہ جو گھر گھر کے دوازے کھٹ کھٹاتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو سیونتھ دی ایڈلنٹس پر جہوہ ویٹنسز جہوہ ویٹنسز والے تھے اور وہ بڑے کٹھر ہیں بڑے کرخت ہیں جب بھی انہوں نے کوئی اسلام کے مطلع کوئی ایسی بتمیزی کی بات کی میں نے ان کے سامنے سوال رہ دیا میں نے کہا بتاؤ تم کیوں دو خامز نہیں کرتی تم لوگ عیسائیت نے تو ادادت دی ہے اگر دم بھڑکے کہتے ہیں ہرگز نے جہوی کر میں نے کہا بتاؤ یہ کیا کہتے ہیں ہمیشہ بہانہ بنا کے پر بھاگے ہیں وہ ایک کیس تو ایسا تھا جو مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا آئے دن نام لکھا ہوتا تھا ملاقات میں کہ یہاں کے ہمارے قریب کی پرنے والے جہوہ والے جہوہ والے اور وہ بات ان سے کوئی کیا کرے جب کوئی ضرور دیں تو وہ ضد لگا بیٹھتے ہیں اسی طرح نہیں یہ بات تمہوں نے ہی اگروں ہے میں نے پھر اس طریقے سے پیسا چلایا میں نے کہا تمہیں اتنے سوال کر لی ہے کافی ہو گیا اب میرا ایک سوال اس کا جواب جب لاؤ گی تو ملاقات کا وقت ملے گا اس کے بغیر نہیں ملے گا دو عورت نے کہا ٹھئی آیا کہتے ہیں آپ سے پہلے کی بات ہے پھر نظر ہی نہیں کبھی ہیں نام لکھوانا درکنا پتے نہیں کہاں غائب ہوں تو قرآن کریم نے یہ دلیل بڑی مضبوط دی ہے اس کو استعمال کرتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے متعلق بتا دیا جائے کہ ہم حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی حضرت مریم صدیقہ کو ہرگز یہ نہیں سمجھتے ہیں تم سمجھ رہے ہو تم جو سمجھتے ہو اس کا منطقی نظریہ یہ نکلتا ہے اور بہت ہی ظلم کرتے ہو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت مریم پر اور تم ہماری دلازاری کرتے ہو ہم تمہاری نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم جس مریم کو اتنا پاک بات سمجھتے ہیں خدا تعالیٰ کے اجازی نشان سے اس سے بچہ پیدا ہوا ہے اس پر تم داغ لگا رہے ہو عجیب و غریب قسم کے مسائل اٹھا رہے ہو جس سے دنیا کے لیے نجات پانا مشکل ہو جائے گی کہ خدا گویا کہ شادی کرتا ہے طلاق نہیں دیتا اوپر سے ایک اور آدمی دی اور ظلم ایک اور یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کی بیگیاں پھر دوسری شادی نہیں کیا کرتی ہیں مومن شرع جائز یا نجائز کی بحث نہیں اٹھاتی ہیں ان کے مزاج کے خلاف ہو جاتا ہے کہ وہ غیر اس سے گھٹے کم مقام یا کسی اور سے شادی کریں چونچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ خدا نہیں تھے مگر انبیاء میں ایک ایسا عظیم مقام تھا کہ اس سے مجھا مقام کسی نبی کا نہیں تھا اس لیے یہ مسئلت باقی انبیاء کے متعلق بھی ہوگا مگر رسولت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قطیت سے ملتا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی بیویوں کے کسی اور سے شادی کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا اور قرآن کریم نے اس کو کلیتاں رول آؤٹ کر دیا ہے امہات کہنا ان معنوں میں ہے اگرچہ مو سے کہنے سے کوئی بیٹا تو نہیں بن جاتا کیونکہ انسان کے مو کی بات ہے مگر جب خدا امہات کہہ دے تو ہر دوسرا وجود جس کی طرف ماں کا حوالہ ہے وہ حرام ہو جاتا ہے پس یہ کیس ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مبارکہ کا اور خدا کی روجہ مبارکہ کا کیا بنے گا اگر طلاق بھی مانو گے تو کیسے نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک خدا کی روجہ مبارکہ صاحب آج اس کو قرآن کہتا ہے وہ کسی اور سے شادی کرتی ہے تو ایسا لچر خیال ہے ایسا عقیدہ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے نہ بائبل میں نہ نیو ٹیسٹیمنٹ میں نہ نیو ٹیسٹیمنٹ ہے یہی حوالہ جو ہے نا یہ اس مسئلک کو تو ثابت کرے نہ کرے اس کو تو ضرور ثابت کرتا ہے سنا دوں گا پڑھ کے چھل گی یہ بات تو چھیلی دیتے ہیں پوری جانا میتھیو نائنٹین فور فائیو جہاں تک ہمارے تحقیق کے گروہ نے کوشش کی ہے اس آیت کی تلاش میں جس کو عیسائی حضرت عیسیٰ کی طرف ان معنوں میں منصوب کرتے ہیں کہ آپ نے قطیت کے ساتھ ایک سے زیادہ شادیوں سے منع فرمایا یہ بحث تھی اس سے پہلے میں کروا چکا ہوں تحقیق اس وقت تو کوئی ایسی معین آیت ساتھ نہیں آئی تھی ایک آئیت ہی جو مشکوک تھی یعنی اس سے استنبات کئی قسم کے ہو سکتے ہیں جو عیسائی مصنف باز برس نے لکھا ہے اس نے بالکل یہی بات لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ ہرگز کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کو قطیت کے ساتھ ایک سے زیادہ شادیوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے کتاب بیس جو ہیں گوسپل ان میں اس کا کوئی ہوا رہا نہیں مجھے یہ آیت ہمارے ریسیج گروپ نے نکالی کہ ایک پادری نے اس کو قوٹ کیا ہے اپنی کتاب میں وہ یہ ہے میتھیو نائنٹین فور فائیو مجھے چاہتا ہے کہہ ترینی بیگری مجھے کیا وہ کیا بھی ایسر مجھے کیا اور کہ یہ سوائے کیا یہ ایسر کیا بھی من صرف اور اس سے کیا بھی اور مجھے اور اس کیا بھی اور جواند اور جواند واقعا بھی اور مجھے اس کو تیرینی بھی کہ جیسے نے پولیگامی ہر لڈیر بھی ریگر بیدی پولیگامی اور بھی اس سے بھی to the subject یہ بھی ماننا یہاں بھی کہتا ہے اس سے ہم اس سے بات کرتے ہیں اگرچہ ہمارے لارڈ نے براہ راست پولیگمی کو حرام قرار نہیں دیا no case of polygamy amongst the Jews is presented in the gospel narrative کہتا ہے لیکن یہ بات بھی ہے کہ gospel کی بیانات میں یہود کی پولیگمی کا کوئی حوالہ بھی نہیں ملتا یہ مضمون ہی نظر انداز کر دیا گیا ہے and when a wife is mentioned it is stated or implied in the account that she is the only wife کہتا ہے یا تو بیان کیا گیا ہے واضح طور پر یا implied ہے تو ایک ہی بی بی ہوگی اب کیسی flincy اور بے وزن دلیل ہے جو یہ بے پیش کر رہے ہیں Bible کو تسلیم بھی کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تسلیم کر رہے ہیں اور اس کے باوجود کیونکہ انہوں نے حوالہ نہیں دیا اس لیے پولیگمی کے خلاف یہ بات جاتی ہے the special evil of jewish society was a facility of divorce men putting their wives for any often a trafficking cause to which jesus replied in the above court کہتا ہے مبصد یہ تھا کہ یہودی اپنی بیویوں کو یا ایک سے زائد بیویاں بھی ہوتی تھیں ان کو طلاق دے دیا کرتے تھے معمولی معمولی عذر رکھ کر ادنا سا قصور دیکھتے تھے تو ظالمانہ طور پر طلاق دے دیا کرتے تھے ان کے خلاف حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا تھا سلمان اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بحث تو یہود سے صرف یہ چل رہی تھی کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دے دیتے ہو اور اس کے اس کا تمہارے پاس کوئی جواز نہیں ہے اس بات کو بھول جاتے ہو جو بائبل میں آغاز ہی میں لکھی ہوئی ہے کہ خدا نے ملک کو عورت کا جز بنایا اور وہ ہمیشتی کا ساتھ ظاہر کرنے والا معمول ہے یہ ہے اس سنبات یہ حضرت آدم کے ذکر سے بات چلی ہے اس سے ایک نصیحت کے رنگ میں یہ بات سمجھا جاتی ہے کہ ایسے وضع طور پر ایک ایسا طرز بیان ہے جو علوم ہوتا ہے کہ زندگی کا ساتھ ہے اور یہی مضمون اسلام میں بھی ملتا ہے قرآن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کو جتنے بھی حلال ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے اس لیے جلدبازی نہ کیا کرو اور یہی وہ نصیحت تھی جو حضرت مسیح یہود کو اس نمانے میں فرما رہے تھے کہ تم نے تو طلاق کا مزاق بنا لیا ہے بائبل کی ستائلنگ کی طرح توجہ کو نہیں کرتے جس سے یوں لگتا ہے جیسے زندگی بھر کا ساتھ ہے اس لیے لائف کمپینین رفیق کا احیات یہ لقاب ملتے ہیں بیوی کے لیے مختلف زبانوں میں اس سے آگے اس کو کھینچ کر ایک بیوی پر محدود کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے کیونکہ جس بائبل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کر کے پیش کرتے ہیں اسی بائبل میں اسی جگہ سے پھر آگے ایک سے زیادہ بیویوں کے ذتکرے شروع ہو جاتے ہیں اور مستلسل آگے بڑھتے چل جاتے ہیں بڑے بڑے عظیم انبیاء جن کے متعلق رسول حضرت مسیح کی طرف کسی قسم کا سخت کلمہ کوئی عیسائی بھی منصوب نہیں کر سکتا حضرت بہین حضرت عصاف حضرت یعقوب اسماعید کو چھوڑ بھی دو تو یہ ساری وہ نسل ہے جو ایک سے زیادہ شادیاں کرتے چلی آئی ہے بس ان کا یہ کہنا عیسائیوں کا کہ چونکہ ان کا ذکر نہیں فرمایا جنہوں نے زیادہ شادیاں کی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح ایک شادی کے قائل تھے نہیر سی لغو اور بودہ حیال ہے پس حضرت مسیح مہدہ السلام کا یہ بیان قطی ہے اور تمام مذاہب پر نظر ڈال کر آپ نے فرمایا ہے کہ دنیا کی کسی الہی کتاب میں تعدد اس زیواج پر تم کہیں کوئی پابندی نہیں دیکھو گے ہوای قرآن کریم کے اور یہ قرآن کا ایک امتیازی نشان ہے اور اللہ کی شان ہے کہ اس وہ کتاب ہمیں عطا ہوئی جو ہر پہلو سے ہر مضمون میں بالا رہتی ہے استثناء کے حوالے سے پولیگیمی ریفنسز جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور استثناء کا حوالہ ہے اس کی ضرورت نہیں کافی بیان ہو چکا ہے استثناء میں if a man have two wives one beloved another hated تو یہ سارے اب حوالے بھیکار ہیں ضرورت میں ان کو پڑھنے کے تو عریف کا حوالہ ہے یہ اٹھا لیں اب آخر پر میں ایک ایسی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس نے اٹھائی ہے غیرینے اور بڑے ظالمانہ طور پر یہ کہا ہے کہ بد اخلاقی کی تاریخ میں اور بےہیائی کی تاریخ میں ان ممالک سے زیادہ بےہیاء اور بد اخلاق اور نفسانی بے راروی میں مبتلا آپ کو نظر نہیں آئیں گے جن پر مسلمانوں نے حکومت کی ہو جن ملکوں میں مسلمان راد رہا ہو وہ اس تاریخ میں سب دنیا کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں ایسا بےہیائی کا کلام ہے اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ تمام تاریخ کے حوالے سے اس کو قطی طور پر جھوٹا لغب بہودہ الزام ثابت کیا جا سکتا ہے اور معاملہ اس کے برقس ہے معاملہ اس کے برقس صرف عیسائی ملکوں کے لحاظ سے نہیں ہندو ملکوں کے لحاظ سے بھی بدس ملکوں کے لحاظ سے بھی جو غیر مذہبی ممالک ہیں جن میں کوئی مذہب نہیں چلتا یعنی پیگنز ہیں ان میں بھی یہی بات ہے ہر دنیا کا انسان جو اسلام کی تعلیم سے باہر زندگی بسر کر رہا ہے وہ پاکیزگی صفائی اور عزواجی تعلقات کی پاکیزگی اور عورتوں سے تعلقات کے تعلق میں اسلام سے بہتر نمونہ کہیں دکھا سکا نہ دکھا سکتا ہے یہ کچھ حوالے ہیں جو میں انشاءاللہ کل آپ کے سانے رکھوں گا اس میں کچھ کلیسہ کے بھی حوالے ہیں اب اس نے ویری نے مجبور کیا ہے کہ یہ آپ کے سانے رکھوں اس کے اوپر بعض زخیم کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں سے ایک پریسٹ کریفٹ ہے اس میں تو بڑے بڑے خطرناک حوالے ملکے ہیں اس بات کے جو بتاتے ہیں کہ اس آفر کے نزید مذہبی دنیا میں اس سے زیادہ بےہیائی کی کہیں مثال نظر میں آتی جتنا عیسائی مذہب کے علم برداروں کے حوالے سے ملکے ہیں وہ جن کے سرد وسیع کی بھیڑے کی گئی تھیں ان کا کیا حال تھا یہ کتاب اس مضمون پر ہے تو چونکہ بعض دوسرے حوالے بہت ہی شاید سخت ہوں اور بعض لوگوں کے لیے تکلیف دیں ہوں مگر ضمنا یہ بتانے کے لیے کہ یہ جھوٹا شخص ہے غیری بالکل جھوٹ بولتا ہے برعکس معاملہ ہے میں انشاءاللہ بعض حوالے کا آپ کے فانے لکھوں گا